السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل اگر آپ چاننا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے تو پلیز 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 میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی نہیں تو مجھے ایک کلش بنانا ہے تو کلش کے لیے مجھے کوئی سامان چاہیے تھے تو سام سے پہلے میں ایک بہت پرانا سا پٹیچر سا اپنا ایک کلش لے لیا جو کہ بلکل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا آپ دیکھیں اس کے سارے انجر پنجر ہلے ہوئے ہیں تو اس کو اب نیا بنانا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک فیبرک لے لیا چھوٹا سا برشز لے لیے اور اس کے ساتھ میں نے کلرز لے لیا اگر آپ کے پاس فیبرک کلرز ہیں تو آپ فیبرک کلرز یوز کر لیں اگر فیبرک کلرز نہیں ہے تو آپ ایکریلک کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں ایک جسا ہی کام کرتے ہیں گلو گن چاہیے اور گلو گن کے ساتھ ہمیں ان کی ڈانڈیا یعنی کی گلو سکس چاہیے ہاں جی تو سب سے پہلے ہم اس کا آوٹر پارٹ لے لیں گے اور ہم ناپ لیں گے میجرمنٹ کر لیں گے کہ ہمیں کتنے حصے پر اپنی پینٹ کرنا ہے یا دیزائننگ کرنی ہے تو میں نے چاروں طرف سے تھوڑی سی مارجن چھوڑی ہے تاکہ ہم وہ کپڑا اندر کے طرف فونڈ کر سکے آپ اس کے اوپر اپنی ملک سے کوئی بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹرک کا ایک کوٹ لکھا ہے سجن کوئی کوئی دشمن ہر کوئی ریلیٹیبل ہے کوٹ سوسائی میں نے کہا چلے اسے میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بہت ہی خراف سا کپڑا بچھا دیا تاکہ ہمارے نیچے کا سرفیس خراب نہ ہو اور اس کے اوپر ہم نے بلیک کلر کا فیبرک کلر سے جو میں نے پینسل سے لکھا تھا اس کو بس فیل کر رہی ہوں موسیقی موسیقی جی ابھی میں فیبرک کلر یوز کر رہی ہوں فیبرک کلر یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑے میں زیادہ اکڑاؤں ہی ہوتا ہے وہ بہت ہی لین اور بہت ہی کمفورٹبل ہیتا ہے جی اب یہ میں بلوک پرنٹس یوز کر رہی ہوں میں نے فوم لیا ہے اور میں اس کے ساتھ دونوں کلر یوز کروں یہ سب سے پہلے آپ فوم میں تھوڑا سا پانی ڈالیں وہ سے ڈیمپ کریں اور اس میں آپ جو بھی کلر ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کلر تھوڑا سا نکال لیں اور اس کو اچھے سے گیلے برش کے ساتھ پھیلا دیں جتنا آپ کے سٹیمپ ہے آپ سٹیمپ کے سائز کے حساب سے اس کو پھیلا دیں اور اس کے بعد یہ بلوکس جو ہیں سٹیمپس جو ہیں وہ میں لگا رہی ہوں اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ لگتا ہے بہت ایزی طریقہ ہے یہ کام کرنے کا آپ فیبرک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ریلی کلر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ کام ہوتا ہے تو یہ والے بلوکس جو ہیں وہ میں نے آن لائن آرڈر کھیے تھے ایک کرافٹنگ سٹور سے یونکہ بہت سستے ملیتے تو یہ میں نے مغوا کے رکھ لئے تھے اور میں اپنے ڈریسز کو اور اپنے ڈپٹوں کو اسے ڈیگوریٹ کرتی ہوں اور اپنی ڈریسز کے ساتھ میکچن کر کے بناتی ہوں تو یہ ہوا کپلیٹ ہمارا ڈیزائن تو اب اس کو سوٹنگ بلے چھوڑ دیں گے جب یہ سوٹنگ ہے تو ہم نے لوڈ کر لینا ہے اس پر اس ٹک ٹال کی اور اب اس کو پیسٹنگ شروع کرنے اچھا جی چب یہ سوٹ چاہے تو اس کے اوپر آپ نے اُلٹا کر کے اس طریق ہمانی ہے تاکہ وہ جو کلر ہے وہ اچھے طریقے سے فیبرک میں ایبزارگ ہو جائے وہ صحیح سے ہو جائے پھر وہ ووچ کرنے سے اُترتا نہیں ہے اللہ آپ فیبرک کلر یوز کر رہے ہوں یا ایک ریلی کلر یوز کر رہے ہیں دونوں کلر سہی اُترتے اچھے سے ٹائٹ کر کر کے آپ نے کھینچ کھینچ کے اس کو گلو سٹک سے کر لیں اگر آپ چاہیں تو جی جرمن گلو بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ سرمن بارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے کافی ٹائم لگتا ہے میری جو فیوریٹ ہے گلو وہ گلو گن سٹک ہوتی ہے کیونکہ وہ انسٹنٹ کام کرتی ہے فوراں کام ہو جاتا ہے لیکن آپ نے بہت احتیار سے یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ ہات گلو آپ کے ہاتھ پر لگتی تو بہت بہت چھالا بن سکتا ہے اور بہت بہت طریقے آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے ہاں جی تو یہ اب بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کسی طریقے سے ہی بنا سکتے ہیں اس کو اب ہم اس کے اندر چین لگائیں گے آپ اس کو کسی طرح بھی کیری کر سکتے ہیں بہت ہی کیجول چاہیے تھا مجھے مجھے کوئی زیادہ ڈیمنٹیز پر لگا ہوا فارمل ڈائپ کا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ آلڈی میں نے پاس ہے مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا کلچ جو میں نورمل ہی کیری کر سکتا ہوں تو یہ میں نے اپنے لیے بڑھایا ہے تو آپ اس کو کسی طرح بھی کیری کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہے اور آپ اسی میتھڈ سے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے ڈپٹوں پر پینٹنگ کیے ہوئے ہیں میں نے اپنے کوشنز بنائے ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ کوشنز میں خود پینٹ کیے تھے تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ